اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر اپنے ڈسکشن پروگرامز کی سیریز کے تسلسل میں ایک پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج کے پروگرام میں خاکسار کے ساتھ محترم مولانا محمد حمید قوسر صاحب اور محترم مولانا عطاو المجیب لونج صاحب شامل گفتگو ہوں گے میں ہر دو حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے مومنین کو یہ تصحیت فرمائی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ پر چلنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ کی حیاتِ طیبہ کا بغور مطالعہ کریں آپ کے اخلاقِ فاضلہ کے مطالق جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے جباباً فرمایا کانا خلقہ القرآن یعنی آپ کے اخلاقِ فاضلہ کا یہ میار تھا گویا کہ وہ قرآن ہی ہیں یعنی آپ کے اخلاقِ فاضلہ این قرآنِ کریم کے مطابق تھے ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوں کا ذکر کریں گے جس کے نتیجے میں آپ کے اخلاقِ فاضلہ کا یہاں پر اظہار کیا جائے گا پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا سب سے پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید قوسر صاحب سے یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال کے ایک نزدیک پہنچی اس وقت آپ غارِ حراج آیا کرتے تھے اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں یہ بات فرمائی ہے کہ ظاہر الفساد و فی البر و البحر کہ فساد خرابی ظلم ظلمت یہ مذہبی دنیا میں بھی اور دنیاوی زندگی میں بھی اپنے اروج پر تھا گویا ایک اندھیرہ تھا اور وہ اندھیرہ اب اپنے آخری مراحل میں تھا یہ ساتھویں صدی عیسوی کی ابتداد تھی چھ سو دس سن کی بات ہے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ولادت مکہ مقرمہ میں ہوئی آپ کی عمر جب چالیس سال ہوئی تو آپ عبادت کے لیے غارِ حرام جاتے تھے جو مکہ سے تین میل کے فاصلے میں تھی اللہ تعالیٰ کی کس رنگ میں ذکرِ الٰہی کرتے تھے اس کی تفصیل نہیں ملتی ہے لیکن عبادت ذکرِ الٰہی وَحَام اپنے اللہ کی یاد میں مستقرک رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا وَا وَاجَتَكَ دَالًا فَحَدَا کہ ہم نے تجھے اپنے اللہ کی محبت میں شرشار اور گم پایا اور ہم نے تیری رہنمائی کی کہ کیسے تُو ہم تک پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرامے تھے اور وہاں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کے پاس جبریل علیہ السلام انسانی تجسم انسانی شکل میں تشریف لائے اور آپ کو کہا اقراء تو آپ نے فرمایا ماں انا بیکارین کہ میں نہیں پڑھ سکتا اب لوگ اس کو سادے سے معنی میں یہ لیتے ہیں کہ پڑھنا پوسا دہرے میں پڑھنا کیا تھا جبرائیل علیہ السلام نے پڑھنا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دورانا تھا یہ کون سی مشکل بات تھی لیکن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ یہ اقراء ایک ذمہ داری ہے یہ جو مجھے پڑھا رہے ہیں مجھے آگے بلگ ماں انزلہ علیہ کا جو تورے پہ اتر رہا ہے وہ دوسروں کو پہنچانے بھی ہے اس ذمہ داری سے آپ یہ فرما رہے تھے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ مجھ سے ادا نہیں ہو سکے گی اور اللہ تعالی نے اس کو قرآن مجید میں ایک تمثیل کے ذریعہ بیان کیا کہ یہ جو قرآن مجید کی امانت تھی ہم نے آسمانوں زمین پہاڑوں کے سامنے اس کو پیش کیا کہ یہ لو امانت اٹھاؤ اس کو انہوں نے انکار کر دیا اور ڈر گئے وَحَمَلَحَ الْإِنسَانِ اس کو انسانِ قامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھانے کے لئے تیار ہو گیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام نے جو پڑھایا آپ نے پڑھنا شروع کیا اور اس طرح نزولِ قرآن کا سلسل شروع ہوا ایک راہ سے جو بات شروع ہوئی تھی وَنَّاس تک وہ مکمل ہوئی اور یہ تئیس سال کا عرصہ تھا جو قرآنِ مجید رسولِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا ستتر ہزار ناؤسو چوتیس الفاظ ہیں جو قرآنِ مجید کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس عرصے میں نازل ہوئے اور اس میں ہر وہ وحی ہے ہر وہ حکم ہے جو انسان کو تقرب الاللہ حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تک اس کو لے کے جاتا ہے اور اس وحی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر انسانوں کی طرف واپس آئے اور آ کر پھر اس پیغام کو پہنچانا شروع کیا امانت امانت ابھی میں نے ذکر کیا امین کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا وہ لوگوں تک پہنچانا تھا اس امانت کی ادائیگی کا آپ کو اتنا خیال تھا کہ جب آخری حجت الودا میں آپ نے خطاب فرمایا تو سارے لوگوں سے یہ سوال کیا حل بلگ تو کیا میں نے اس امانت کو ادا کر دیا جو میرے سبرد کی گئی تھی تو مجمع نے برملا کہا صحابہ نے برملا کہا جن کی تعداد کا موبیش ایک لاکھ تھی بلگ تھا کہ تُو نے پہنچا دیا جو تیری امانت تھی جو تجھ کو اللہ نے ہم تک پہنچانے کے لئے دی تھی وہ تُو نے قما حق و ہا وہ پہنچا دی وہ امانت لوگوں کو سمجھا دی الفاظ کے ذریعہ معانی کے ذریعہ تذکیہ نفس کے ذریعہ حکمت کے ذریعہ اسوا کے ذریعہ اور آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا یہ وہ امانت تھی یہ وہ نور تھا یہ غارِ حرا سے شروع ہوا اور اثرِ حاضر میں اس نور کی اشاعت تبلیغ اور اثرِ نو اس کے احیاء کے لئے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ستے ثانیہ کے مظہر حضرت مرزا غلام احمد صاحب تشریف لائے اور انہوں نے اس کام کو آگے جاری رکھا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاک سار کا اگلا سوال محترم مولانا عطاول مجیب لون صاحب سے یہ ہے کہ جس وقت وحی کی ابتدا ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرا سے واپس آئے تو اس وقت جو واقعہ پیش آیا تھا اس واقعہ پر مختصر روشنی ڈالیں جیسے کہ ابھی ابتدائی وحی کے نزول کا ذکر محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے فرمایا ہے یہ وحی نازل ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت اور حالت تھی کہ آپ سخت گھبرائے ہوئے تھے اور ازتراب کی حالت تھی اور دل دھڑک رہا تھا چنانچہ آپ ایسی حالت میں فوری طور پر غارِ حرا سے نکل کر جلدی سے اپنے گھر تشریف لائے اور گھر پہنچتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ زم میں لونی زم میں لونی میرے اوپر کوئی کپڑا اڑا ہوں میرے اوپر کپڑا اڑا ہوں چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کی یہ حالت دیکھی اور آپ کے گھبرائے ہوئے ہیں تو وہ خود بھی گھبرا گئیں آپ نے فوری طور پر چادر اڑا دی اور جب تھوڑی دیر کے بعد کچھ تھوڑی تسلی ہوئی تھوڑا اتمنانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ جو غارِ حرا میں پیش آیا فرشتے کے نزول کا اور وحی کے نزول کا یہ سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا اور اس کے ساتھ فرمایا لقد خشی تو علا نفسی کہ مجھے اپنے بارے میں ڈر پیدا ہو گیا میں ڈرنے لگا ہوں اپنے نفس کے بارے میں مجھے ڈر پیدا ہو گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سن کر وہ معروف الفاظ بیان فرمائیں جو بڑے معروف ہیں مختلف معاقب پر اور مختلف کتب میں ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ عبدا انکا لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل القل وتقصب المعدوم وتقرز زائف وتعین على نوائ بالحق کہ نہیں نہیں ایسا ہرگز نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بارے میں ڈر رہا ہوں کہ پتہ نہیں اب میری کیا حالت ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا آپ خوش ہوں خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے آپ صلح رحمی کرتے ہیں اور ساری وہ صفات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی اور معروف تھی آپ نے وہ ساری صفات اس وقت گنائی اور فرمایا آپ صلح رحمی کرتے ہیں اور صادق القول ہیں اور لوگوں کے بوجھ بٹاتے ہیں اور مادوم اخلاق کو آپ نے اپنے اندر جمع کیا ہے اور اپنے مہمان نوازی آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی باتوں میں لوگوں کے مددگار بنتے ہیں یہ ساری وہ صفات ہیں جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی اور یہ سارے وہ اخلاق ہیں جو آپ کے اندر پائے جاتے تھے یہ سارے ایسے اخلاق ہیں کہ ان اخلاق پر ایک ایک موضوع بنا کر بات کی جائے تو لمبی لمبی تقریریں ان کے اوپر ہو سکتیں تو ایک بہت مختصر انداز میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دلاست دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ کے اندر یہ یہ صفات پائے جاتی ہیں ایسی صفات کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا آپ کو رسوہ نہیں کر سکتا چنانچہ یہ تسلی دینے کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے چچہزاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں ورقہ بن نوفل بہت عبادت گزار ایک بزرگ تھے وہ شرک سے بالکل اجتناب کر لیا تھا انہوں نے ترک کر لیا تھا مکمل طور پر اور عیسائی ہو گئے تھے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مجگور رہا کرتے تھے اور پرانے صحف وغیرہ سے بھی ان کو خوب واقعیت تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ مناسب سمجھا کہ میں اپنے خاون کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے جاؤ چنانچہ جب وہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور یہ سارا ماجرہ یہ قصہ بیان کیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تو ورقہ بن نوفل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ یقیناً وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہو گئی تو اس طرح سے آپ نے نازل ہوا ہے اور یہ یقیناً اس زمانے کے نبی ہے آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے سپرد نبوت کرنی اور اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی ورقہ بن نوفل نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ایک جملہ یہ بھی فرمایا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تیری قوم تجھے اپنے گھر سے اپنے وطن سے نکال دی گی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ورقہ بن نوفل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اوہ مخرجیہ ہوں کہ کیا میری قوم مجھے میرے گھر سے نکال دے گی کیونکہ اہندرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے لیکن ورقہ بن نوفل چونکہ بزرگ تھے اور عبادت گزار تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق بھی تھا اور پرانے صحف سے واقفیت بھی تھی ان کو پرانے انبیاء کے حالات سے بھی واقفیت تھی تو انہوں نے فرمایا مخاطب کرتے ہوئے کہ ہاں کوئی نبی ایسا نہیں آیا گویا اس سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ورقہ بن نوفل کو اس بات کا مکمل اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ زمانے کے نبی ہونے والے چنانچہ یہی بات انہوں نے بیان کی کہ کوئی رسول آج تک دنیا میں نہیں آیا کہ جس کی قوم نے اس کی عداوت نہ کی ہو اس کی مخالفت نہ کی ہو چنانچہ بات کے حالات سے ورقہ بن نوفل نے ابتدائی وحی کے نزول کے وقت جو بات بیان کی تھی وہ من و ان سچ ثابت ہوئی اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم نے مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا اور آپ کو ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانا پڑا تو بہرحال یہ مختصر سے دو واقعات تھے معروف واقعات جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی وحی اقرع بے اسم ربی کاللزی خلق والی جو آیت ہے اس کے نزول کے بعد جو آپ کی کیفیت ہوئی اور اس کے بعد جو واقعات بیان ہوئے اس میں سے یہ دو معروف واقعات ہیں جو میں نے بھی ذکر کی جی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا محمد حمید قصر صاحب سے یہ ہے کہ بعض مستشرقین کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرہ میں عبادت کی غرض سے تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے بلکہ عرب کے دیگر لوگوں کی طرح گرمی کے موسم میں گرمی سے بچنے کے لیے غارِ حرہ میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے تو خاکسار کی گزارش ہے کہ اس اعتراض کا جب آپ ہمارے ناظرین یہ اعتراض بلکل لغو اور فضول اعتراض ہے کوئی بتایا کہ کون سے عرب تھے جو جاتے تھے ان پہاڑوں میں کسی ایک عربی کا ذکر نہیں آتا کہ مکہ والے ان پہاڑوں پہ جا کے رہا کرتے تھے اور یہ پتہ ہونا جائیے کہ گرمیوں میں وہاں کا ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے اور رات کو ان اندھیری غاروں میں کون رہے گا جا کے جہاں پر کی اتن شدت کے ساتھ گھڑن ہوتی ہے اور کیوں جائیں گے رسول اللہ علیہ وسلم وہاں پر صرف اس وجہ سے کہ غارِ حرہ ایک الہدگی کی جگہ تھی یک سوئی کے ساتھ آپ عبادت کرتے تھے اور عبادت میں آپ کا دل لگتا تھا اور وہاں سے آپ کو خانہ قابہ برائے راست نظر آتا تھا اگر آپ نے سیر کی غر سے ہی جانا ہوتا تو آپ شام تشریف لے جاتے گرمیوں میں شام کی طرف جا سکتے تھے وہ تھنڈا علاقہ تھا پھر اگر سردیاں ہوتی تو یمن کی طرف جا سکتے تھے جہاں آپ تجارت کے لیے جاتے رہے تھے لیکن اس سب کو چھوڑ کر صرف غارِ حرہ میں جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا قرآن مجید کا نزول وہاں عطا کیا یہ سب سے بڑا دلیل اس بات کی ہے کہ آپ وہاں محض عبادت کے لیے جاتے تھے تاکہ لوگ آپ کو تنگ نہ کریں اور خانہ قابہ میں خانہ قابہ میں اس وقت بیش امار بھدھ پڑے ہوئے تھے ان لوگوں کے وہاں پر عجیب طرح کی دلچسپیاں تھی جہاں یک سوئی سے عبادت کرنا ممکن نہیں تھا اس لیے آپ وہاں چلے جاتے تھے اب آج آکے ایک بات کہ غارہ حرام میں جس قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اور اس کا تسلسل تئیس سال تک رہا آج آکے وہ قرآن مجید ہی ایک مشکوک بنانے کی کوشش ہے نا یہی اس کا لب لباب ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ایک حل بتا دیا ہے ان کنتم فی ریبی مممہ نزلنا علا عابدینا فاتو بے سورت مممس لہی کہ اس میں کیا ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو اس میں شک ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ اس کا بنایا ہوا ہے تو اس جیسی ایک سورت یہ سورہ وقرہ میں جو ہم نے نازل کی ہے ایک سورت تم بھی بنا کے غارہ راہ میں جا کے دکھا دو غارہ راہ تو کھلی ہوئی ہے چلے جاؤ تم بھی بیٹھو جا کے تم بھی ایک سورت بنا کے دنیا کے زامن پیش کرو اللہ تعالیٰ نے کہا ہر کے زن کر سکو گے کم و بیش چودہ صدیوں گزر گئیں آج تک کوئی ایک نہیں آیا کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جو دنیا کے سامنے پیش کیا جس کا آغاز غارہ حرام ہے ہوا باقی عرب جو پہاڑوں پہ جاتے تھے انہوں نے بھی ایک ایک مثل لاکہ پیش کر دیا قرآن مجید کی یہ بتائیں نا اگلی بات کریں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں جاتے تھے جانا یا نہ جانا یہ ایک لکھ بات ہے جو اصل چیز ہے کہ قرآن مجید کا نزول قرآن مجید کا دنیا کے سامنے پیش کیا جانا کیا دوسرے جو عرب جاتے تھے پہاڑوں پہ ان کے کہنے کے مطابق وہ بھی کچھ وہاں سے لے کے آئے انہوں میں نے بھی جو لائے اس نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا اور جیسا حضرت مسلم صاحب کیا بھی ایک اقتباس میں آیا آج تک دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے اور لوگ اللہ تعالیٰ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اس کے نزیز وہ بھی لائے کچھ تب تو یہ کچھ دعویٰ صحیح بھی ہوتا صرف مجرد خالی پہاڑ پہ چلے جانا آج دنیا یہاں ڈلوزی جاتی ہے احمالیا جاتی ہے کہاں کہاں جاتی ہے ہمیں کیا بتا کون کہاں جاتا ہے اصل مقصدہ وہاں جا کے لائے کیا اور دنیا سے اس کو فائدہ کیا پہنچا نفع کیا پہنچا تو قرآن مجید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اصل وہ حقیقت ہے وہ آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا اس طرح کے اعتراضات صرف شک پیدا کرنے کے لئے ہوتے ہیں اب قرآن مجید صرف غارِ حرامی تو نہیں نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے گھر میں بھی عبادت کرتے تھے بعد میں خانہ قابہ میں بھی عبادت کرتے تھے اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے قدم سوچ جاتے تھے تو عبادت تو آپ ہر جگہ پہ کرتے رہے اور اسی طرح آپ کے صحابہ بھی کرتے رہے اور یہ کہنا کہ آپ وہاں صرف سہر و تفری سہر و تفری کے لئے کون جائے گا اس تین میل کے اندھیری غار میں یہ تو صرف اللہ کی عبادت کے لئے جاتے تھے اور اسی کا نتیجہ آج دنیا کے سامنے پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا عطال مجیب لون صاحب سے یہ ہے کہ آغاز نزول وحی کے بعد چند عرصے کے لئے وحی کا نزول رک گیا تھا حضرت مسیح مغدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا حکمت بیان فرمائی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس کے مطابق یہ جو عرصہ وحی کے رکنے کا یا وحی کے بند رہنے کا جس کو فترت وحی بھی کہا جاتا ہے یہ جو زمانہ تھا یہ چالیس دن کا زمانہ بتایا جاتا ہے تو اس عرصے میں ابتدائی وحی کے نزول کے بعد چالیس دن تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایام جو ہے بہت گوراہت اور بیچینی میں گزارے اور دن رات اٹھتے بیٹھتے یہی سوچا کرتے تھے یہی خیال کیا کرتے تھے کہ اب خدا جانے آگے کیا معاملہ ہونے والا ہے چنانچہ اسی بیچ ایک موقع پر آپ غارہ حیرہ سے اسی حالت میں واپس آ رہے تھے کہ اچانک ایک آواز آپ کو سنائی دی بری پور جلال باروب آواز آپ نے سنی آپ نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا تو کہیں کوئی نظر نہیں آیا پھر اوپر نظر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کہ زمین و آسمان سے محیط ایک عظیم شان کرسی پر وہی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو غارہ حیرہ میں انسان کے شکل میں متمثل ہو کر آپ کے سامنے ظاہر ہوا تھا اور وہی کا نزول فرمایا تھا تو جب آپ نے یہ نظارہ دیکھا تو آپ وہی پہلے کی طرح پھر گھبرات کے حالت میں گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا دسرونی دسرونی میرے اوپر کپڑا اڑاؤ چنانچہ کپڑا اڑایا گیا تو آپ لیٹے تو لیٹتے ہی وہی اسی فرشتے کی آواز آپ کے کانوں میں آئے اور یہ وہی پھر نازل ہوئی کہ تو اس طرح سے جو وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا ایک بار پھر جاری ہوا اور اس کے بعد مسلسل وحی کا سلسلہ جاری رہا لیکن یہ جو چالیس دن کا عرصہ جس میں وحی کا سلسلہ بند رہا اس کی بڑی ہی عارفانہ جیسے کہ آپ نے سوال بھی پوچھا حضرت مسیمہ علیہ السلام نے کیا حکمت بیان فرمائی ہے تو حضرت مسیمہ علیہ السلام نے نہایت ہی عارفانہ اور پر حکمت انداز میں اس کی حکمت بیان فرمائی ہے میں آپ ہی کے الفاظ میں دو اکتباسات ہیں پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن شریف میں ایک مقام پر رات کی قسم خواہی ہے کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی قسم ہے جب وحی کا سلسلہ بند تھا یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک مقام ہے جو ان لوگوں کے لیے جو سلسلہ وحی سے افاظہ حاصل کرتے ہیں آتا ہے وحی کے سلسلہ سے شوق اور محبت بڑھتی ہے لیکن مفارقت میں بھی ایک کشش ہوتی ہے جو محبت کے مدارج یا آلیہ تک پہنچاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک ذریعہ قرار دیا ہے کیونکہ اس سے قلق اور کرب میں ترقی ہوتی ہے یعنی یہی جو عرصہ جس میں سلسلہ وحی رک گیا تھا اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اس سے قلق اور کرب میں ترقی ہوتی ہے اور روح میں ایک بے قراری اور ازتراب پیدا ہوتا ہے جس سے وہ دعاؤں کی روح میں نفخ کی جاتی ہے کہ وہ آستانہِ علوہیت پر یارب یارب کہہ کر بڑے جوش اور شوق اور جذبہ کے ساتھ دوڑتی ہے جیسا کہ ایک بچہ جو تھوڑی دیر کے لیے ماں کی چھاتیوں سے الگ رکھا گیا ہو بے اختیار ہو کر ماں کی طرف دوڑتا اور چلاتا آتا ہے اسی طرح پر بلکہ اس سے بھی بے حضور فرماتے ہیں اس طرح کے ساتھ روح اللہ کی طرف دوڑتی ہے اور اس دوڑ دوب اور قلق و کرب میں وہ لذت و سرور ہوتا ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی وحی کے لیے اور اگلی ذمہ داری کے لیے تیار کر رہا تھا اس عرصے میں اس زمانے میں تو وہ لذت و سرور ہوتا ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے یاد رکھو روح میں جس قدر اجتراب اور بے قراری خدا تعالیٰ کے لیے ہوگی اسی قدر دعاوں کی توفیق ملے گی اور ان میں قبولیت کا نفخ ہوگا اور ان میں قبولیت کا نفخ ہوگا غرض یہ ایک زمانہ معموروں اور مرسلوں اور ان لوگوں پر جن کے ساتھ مقالبات الہیہ کا ایک تعلق ہوتا ہے آتا ہے اور اس سے غرض اللہ تعالیٰ کی یہ ہوتی ہے کہ تا ان کو محبت کی چاشنی اور قبولیت دعا کے ذوق سے حصہ دے اور ان کو عالی مدارج پر پہنچا دے تو یہاں جو زہا اور لیل کی قسم کھائی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج آلیہ اور مراتب محبت کا اظہار ہے ملفوزات جلد ایک کا یہ حوالہ ہے اسی طرح اسی زمن میں حضور ایک اور موقع پر فرماتے ہیں وہی الہی کا یہ قائدہ ہے کہ بعض دنوں میں تو بڑے زور سے بار بار الہام ہوتے ہیں اور الہاموں کا ایک سلسلہ بن جاتا ہے اور بعض دنوں میں ایسی خاموشی ہوتی ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کس قدر خاموشی کیوں ہے اور نادان لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اب خودتالہ نے ان سے کلام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے نادان لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اب خودتالہ نے ان سے کلام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک زمانہ ایسا ہی آیا تھا کہ لوگوں نے سمجھا کہ اب وہی بند ہو گئی چنانچہ کافروں نے ہسی شروع کی کہ اب خدا نوز باللہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گیا ہے اور اب وہ کلام نہیں کرے گا لیکن خودتالہ نے اس کا جواب قرآن شریف میں اس طرح دیا ہے یعنی قسم ہے دھوب چڑھنے کے وقت کی اور رات کی نہ تو تیرے رب نے تجھ کو چھوڑ دیا اور نہ تجھ سے ناراض ہوا اس کا مطلب ہے کہ جیسے دن چڑھتا ہے اور اس کے بعد رات خود بخود آ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد دن کی روشنی نمدار ہوتی ہے اور اس میں خودتالہ کی خوشی یا ناراضگی کی کوئی بات نہیں یعنی دن چڑھنے سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ خودتالہ اس وقت اپنے بندوں پر خوش ہے اور نہ رات پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت خودتالہ اپنے بندوں پر ناراض ہے بلکہ اس اختلاف کو دیکھ کر ہر اقل مند خوب سمجھ سکتا ہے کہ یہ خودتالہ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہو رہا ہے اور یہ اس کی سنت ہے کہ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن ہوتا ہے پس اس سلسلہ کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا کہ اس وقت خودتالہ خوش ہے اور اس وقت ناراض ہے غلط ہے ملفوزات جلد پانچ کا یہ حوالہ ہے تو بڑے ہی پر حکمت انداز میں حضور علیہ السلام نے اس واقعے کی تفصیل اس میں بیان فرمائی ہے کہ کیوں یہ فترت وحی کا زمانہ آتا ہے کیوں سلسلے وحی رک جاتی ہے تو اس کی اصل حکمت کیا ہوتی ہے وہ بڑے ہی واضح انداز میں حضور علیہ السلام نے ان دو اقتباسات میں بیان فرمائی جزاکم اللہ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام کے آخر میں خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا سیدنا حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام فرماتے ہیں نوہ انسان کے لیے روح زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفی نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہو جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو اس پر کسی نو کی بڑائی مت دو تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ اور یاد رکھو کہ نجات وہ چیز نہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی بلکہ حقیقی نجات وہ ہے کہ اسی دنیا میں اپنی روشنی دکھلاتی ہے نجات یافتہ کون ہے وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفی ہے اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم رتبہ کوئی اور کتاب ہے اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے کشتی نوح روحانی خزائن جلد انیس صفہ تیرہ چودہ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ